سلمان خان کے بارے میں ہم کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے سلمان خان آپ کو لگتا ہے کہ اس قدر اوچا قد ہے ان کا اور آپ کو ضرور یہ لگتا ہو کہ اوچا قد ان کا اس لیے ہو گیا کیونکہ انہوں نے بہت ساری سوپر ڈوپر ہٹ فلمیں دی ہیں لیکن آپ اگر میری سنیں گے میری مانیں گے تو یہ فلموں کا کمال نہیں ہے بلکہ سلمان خان کا یہ جو قد اوچا ہوا ہے وہ اس لیے اوچا ہوا ہے کہ وہ اپنے ماباک کی اس قدر عزت کرتے ہیں اس قدر عزت کرتے ہیں جو قابل تعریف ہے میں اپنی آنکھوں دیکھی بعد آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایونٹ آج میں تھا اس ایونٹ پہ جہاں پہ سلیم صاحب اور جعویز صاحب دونوں موجود تھے سلمان خان کو وہاں پہ ایزا خوش بلائے گیا تھا اس ایونٹ کو خوش کرنے کے لیے اور سلمان خان وہاں پہ موجود تھے ایونٹ قریب چالیس منٹ چلا ہوگا اور اسٹیج کے اوپر جعویز صاحب سلیم صاحب فرحان اختر اور زویہ اختر اس کے علاوہ ڈیریکٹرز اور پروڈیوسرز سب ہی موجود تھے اور سب ہی کے لیے سیٹ چیئرز لگا دی گئی اور سب چیئرز پہ بیٹھ گئے لیکن وہی پہ سلمان خان بھی موجود تھے جو کی اپنے فادر سلیم خان صاحب کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے اور پوری پریس کانفرنس کے دوران جو کی تقریباً چالیس منٹ چلی ہوگی سلمان خان ایک منٹ بھی اپنے فادر کے پاس نہیں بیٹھے ان کے پیچھے جس طرح دربان کھڑے ہوتے ہیں نا دربان ہاں سمجھتے ہیں نا جو سیکیورٹی گارڈز پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح خادم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں ٹھیک اسی انداز میں سلمان خان اپنے فادر سلیم خان صاحب کے پیچھے کھڑے تھے اور ان کی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آگے سلیم خان صاحب کے ساتھ بیٹھ سکیں اپنے فادر کے ساتھ آگے بیٹھ سکیں ان کے ساتھ شیئر کر سکیں چیئر وہاں پہ جو رکھی ہوئی تھی پورے پریس کانفرنس کے دوران سلمان خان کی چیئر جو تھی وہ ایز ایٹس خالی پڑی رہی ہم ہاں کو ویڈیو دکھا رہے ہیں آپ ویڈیو دیکھ جو رہے نا یہ وہی کا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لگتا سلمان خان اس پوری پریس کانفرنس میں کھڑے رہے لیکن ایک بار بھی نہیں بیٹھے یہاں تک ہی جعویز صاحب نے ان سے کہا بھی بیٹھنے کو لیکن سلمان خان نے بیٹھنے سے انکار کر دیا کیونکہ سلیم صاحب بیٹھے ہوئے تھے ان کے فادر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ وہ کیسے بیٹھیا ہیں تو جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ اس بات کو سمجھ رہے تھے سمجھنے والے سمجھ رہے تھے کہ سلمان خان کا جو قد اتنا اچھا ہوا ہے وہ صرف فلموں سے نہیں ہوا ہے بلکہ اپنے ماں باپ کی عزت سے اتنی زیادہ خدمت سے ان کا قد اتنا اچھا ہوا ہے اور یہ یقینا سلمان خان کے لیے اور ان سبھی لوگوں کے لیے ایک زبردست میسیج دیا سلمان خان نے کہ جن کے ماں باپ ہیں وہ ضعیف ہو چکے ہیں کس طرح سے ان کی عزت اور احترام کرنا چاہیے کس طرح سے سلمان خان لگاتار سلیم صاحب کے ساتھ ان کے پیچھے بس کھڑے رہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا ویڈیو تو سلمان خان کے بارے میں کیا کہا جائے سلمان خان اسی لیے سلمان خان بنے ہیں کیونکہ سلمان خان کو پتا ہے کہ کتنا بھی اچھا خط ہو جائے لیکن اپنے فادر اپنے پتا اپنے باپ کے کت سے تو نیچے ہی رہے گا